ایک تو یہ ٹرپٹ آتنی ہے دوسرا خواتین کو راسا کرتا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سی او شام کو جیسے ٹیچرز کو فیمل کو بلاتا ہے دو دو گھنٹے اپنے آفیس میں بغیر چیئر کے کھڑے رکھتے ہیں بتمیزی کی لینگویج کرتا ہے اس اختیار اور پھر ان کو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں دیتا اور ان کو کہا جاتا ہے کہ میں آپ کو الٹا لٹکا دوں گا اسلام رحمان الرحیم بدر قاضی تحصیل پنڈی ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارا ون پوائنٹ آجنڈا ہے سی او آزم کاشر کو فوراں ٹرانسفر کیا ہے کیونکہ یہ انتہائی بدتمیز بعد اخلاف بعد زبان اور کرپٹ سی او ہے اس نے اپنے دور میں آج تک اسادزہ کی پروموشن نہیں ہونی دی جب بھی پروموشن ہوتی ہے یہ رکابٹیں ڈال کے روک دیتے ہیں اسادزہ کا ڈریم ہوتا ہے کہ ان کی پروموشن ہو اور وہ اپنے اسی دور میں اسی ہی گریڈ پر ریٹائر ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے بڑی زیادتی ہے اس کے علاوہ یہاں سکولز میں ہمارے پاس جو فنڈز ہمارے فنڈز اس کے پاس آتے ہیں وہ سکولز کے لیے آتے ہیں وہ کیا کہتا ہے سکول میں ہیڈز کو آرڈر دیے جاتے ہیں کہ آپ فلا فلا کام کر لیں جیسے واش رومز کا آرڈر دے جیے گیا کہ دو دو واش رومز بنا لیں سینٹائزرز خرید لیں ماسکز خرید لیں مگر اس کا فنڈ جاری نہیں کیا گیا اور وہ فنڈ اس نے اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھ کے یوز کر لیا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سی او جو ہے شام کو جیسے ٹیچرز کو فی میل کو بلاتا ہے دو دو گھنٹے اپنے آفیس میں بغیر چیر کے کھڑے رکھتا ہے بتمیزی کی لینگویج کرتا ہے اس اختیار اور پھر ان کو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں دیتا اور ان کو کہا جاتا ہے کہ میں آپ کو الٹا لٹکا دوں گا ٹھیک ہے آپ میرے آگے مت بولیں آپ مجھ سے سوال مت کریں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں اس طرح کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے ٹیچرز فی میل کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی ہمارے علاقے میں وہ گیا ہے تو اس نے کیا کیا کہ ساتھ اس کے ایک فالتو بندہ تھا ٹھیک وہ گیا تو پندرہ منٹ رہ دیتے چھٹی ہونے میں اس نے چھاپا مارا اس وقت ٹیچرز کو موبائل واپس کر دیے جاتے ہیں اس نے سارے ٹیچرز پر ایکشن لیا مطلب ان پر کیسز بنائے ان کو ڈیسمیس کیا اس کے بعد جو اس کے ساتھ بندہ تھا وہ اس نے لوگوں سے رابطہ کیا انس کے موبائل نمبر لے لیا ان سے کہا کہ مجھے اتنے اتنے پیسے دو تو میں سیو صاحب سے آپ کے ڈیسمیس کے کیس واپس کروا دوں سارے اس انتہائی کرابط اور بتمیز سیو کو ہمارا مطالبہ کی ترانسفر کی جائیں شہدار رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پچھلے آٹھ دن سے اتحاج پہ ہیں ملازمین کلرک اسوسیشن درجہ چارم کے ملازمین سینئر سٹاف اسوسیشن پاس اور ہماری دیگر جو پریوٹ سکول اسوسیشن پورٹ کے ملازمین ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سیو ایڈوکیشن کو فل فور یہاں سے ٹرانسفر کی جائیں چونکہ اور اس مطالبے کے پیچھے جو ہماری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ملازمین خاص طور پر ملازمین ملازمین اور ملازمات خاص طور پر وہ اس کے روحیے سے ساکھ نہ لائیں ایک تو یہ کرپٹ آدمی ہے دوسرا اخواتین کو عراسہ کرتا ہے اس کا خام خام ان کو بولنے کا جو انداز ہے فون کو عراسہ کرنے کے لیے کافی ہے ہم پلکہ پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے کسی قسم کی کوئی بائلنس نہیں ہو رہا تھا یہ اپنے خونوں کے ساتھ آیا اور اس نے نہ صرف ہمارے کیمپ پکھاڑے بلکہ ہمارے لوگوں کو انتظامیاں میں جو ہے وہ فی آر بھی کی اور گرفتاریاں بھی ہوئیں اب ہمارا ایک طالب ہے کہ جب تک اس کو نہیں اٹھایا جائے گا اس وقت تک ہمارا جو اتجاز ہے وہ جاری ہے چاہاں میرے میرے کہ آپ یہ سوالیں سپورٹرز کہیں ہمارا ایک ایجنڈا ہیں ہم لوگ اس پہ ہیں کہ آزم کاشف صاحب جو ہیں وہ اب ہمیں ایز ایسی اے جو ہے وہ نامنظور ہیں ان کو ختم کیا جائے بار بار ایک ہی شخص کی جو ہے وہ تین دفعہ تائناتی یہ کیا ہے اس کا مطلب تو یہی آ رہا ہے کہ سیاسی پوش پنائی اس کو حاصل ہے ہم لوگ تیچرز حضرات ہیں ہمارا کسی یونین کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈسٹرک پنڈی سے ہر یونین وہاں پہ جا کے منجمد ہوتی ہے گیگا کے پلٹ فارم سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آزم کاشف ایسے سی او ہمیں نامنظور ہیں اس کو فل پور برطرف کیا جائے اور اس کی جگہ کسی دوسرے سی او کو لگایا جائے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو یہ ہمارا مطلبہ نہیں لیکن سی او آزم کاشف بہت بدتمیز ہیں بہت بدتہذیب ہیں عورتوں سے بات کرنے کیونہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہیں وہ آئے آئے اور آئے جناب کر کے بی بی جناب کر کے بات کرتے ہیں کوئی جو ہے وہ مہترام رسپیکٹیڈ حسازہ اکرام کر کے بات نہیں کرتے ہیں وہ بھی سی او اگر بنے ہیں تو کسی ٹیچر نے ان کو اس مقام پہ لائیا ہے کہ وہ آج سی او کی سیٹ پہ ہیں تو ہمارا آپ صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ایس سون ایس پوسیبال اس کے جو احکمات ہیں جاری کریں کہ سی او آزم کاشف کو برطرف کیا جائے اور کہ سات روز ہو گئے ہمارے اتجاج کو ہماری حکومت کے کان پہ جو تک نہیں رینگ رہی کہ ہم لوگ کسی پارٹی کے نہیں ہیں ہمارا کوئی سیاسی کوئی ایسا ہم لوگ دیکھیں جب سکول میں جاتے ہیں ایک ہی مختلف مذہب کے بچے ہوتے ہیں مختلف فرقوں کے بچے ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے بچے ہوتے ہیں ہم نے کبھی نہیں پوچھا فلاں بچہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے فلاں بچہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے فلاں بچہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہم وہاں کلاس میں ان کو سیم تعلیم دیتے ہیں جب ہم آفیسز میں آتے ہیں تو ہمیں پارٹی کیوں تنگ کیا جاتے ہیں ہمیں اس طرح کیوں پریشان کیا جاتے ہیں ہمارے مطلبات کیوں نہیں پورے کیے جاتے ہیں حد تو یہ ہے حد تو یہ ہے کہ ہماری پروموشن میں بھی ہمیں تنگ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری ٹرانسفروں میں بھی ہمیں تنگ کیے جاتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کتنے سالوں سے یہاں محکمہ پنجاب میں بھرتیاں نہیں ہوئیں بھرتیاں نہ ہونے کی وجہ سے سیٹے خالی ہیں تو ان کو پروموٹ کر دیں چاہیے سادزہ کو عظم کا شمفل اور یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا ورنہ ہم لوگ یہاں تمام پنڈی کے سکولوں کو بند رکھیں گے اور اپنا دھرنا جاری رکھیں اللہ حافظ